تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم دین کا کام کرو باقی رہی میری بات تم مجھے بلوانا چاہتے ہو خود آ جاؤ یا کوئی اپنا آدمی بھیجو اگر ایک لمحے کے لیے بھی احمد رضا فارق بیٹھا ہے تو کہنا دین سے دھوکہ کہنا ہے ایک لمحے کے لیے بھی فارق ہوئی اور پھر اللہ نے بریلی میں آپ کو وسائل دے دیتے جو بندہ کام کرنے والا ہو اللہ وسائل کے رخ موڑ دیتا ہے یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا وہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں بیٹھے وہ بسکیوں میں دہاتوں میں پہاڑوں میں بیٹھے اللہ نے وہاں ہی بیلے لگا دیئے تو آلہ حضرت کو وسائل کی پھر کم ہی نہیں رہی تھی بلکہ ایک زمانہ تا طلبہ کے لیے مشکلات تھی اور طلبہ کی مشکلات یقیناً بندے کو کھا جاتی ہے یہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں آلہ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت ہے یہ جو نان پارہ کی ریاست کا نواب ہے نا یہ آپ کا بڑا موت عقید ہے اور یہ نواب اس زمانے میں جو ہوتے تھے تو ان کے شاید قصیدے لکھا کرتے تھے اور وہ انام و اکرام دیا کرتے تھے تو کہا اگر آپ نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں نان پارہ کے نواب کی شان میں تو وہ ویسے ہی آپ کا عقیدت مند ہے اور پھر وہ اس نے آپ کو تھوڑا دینا ہے مدرسے یہ لے دینا ہے تو وہ اتنا کچھ دے گا کہ مدرسے کے طلابہ کے لئے کافی ہو جائے گا آلہ حضرت نے معذرت کی لیکن انہوں نے پھر کہا پھر کہا حضرت آپ نے اپنے لئے تھوڑا کہنا ہے یہ تو ایک مقصد کے لئے آپ نے لکھنا ہے تو جب زد کی تو فرمایا لاؤ کلم دو تو کلم دیا گیا سب کا خیال تھا کہ اب آلہ حضرت کو چند جبریں لکھ دیں گے چند اشار موضوع ہو جائیں گے اور پھر جب اس تک پہنچیں گے تو وسائل کی دروازے کھڑ جائیں گے لیکن جب کاغذ لائے گے آلہ حضرت نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں اور آخر میں آپ نے لکھا کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان نان پارہ کی تکلیب لفظی کی یعنی نان پارہ کو اگر الٹے ہیں تو بنتا ہے پارہ نان اس کو کہتے ہیں تکلیب لفظی لفظ کو قلب کر دینا بدل دینا تو نان پارہ کو بدلا تو پارہ نان بنا اب پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو نان کہتے ہیں روٹی کو تو پھر اس کا مطلب ہوا روٹی کا ٹکڑا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان ہے احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا جب پہ لکھتا ہے امام الانبیاء کی مدہ کے لیے یہ امام محمد ہے گھروں میں حضورت پر ضرورت بڑھنے کا محول بنائیں اپنے بچوں کو ترغیب دیں گھر گھر حضورت کے نام کی مجلسیں سجائیں ہر شخص اپنے گھر کے اوپر حضورت کے نام کا جھنڈا لگائیں اور ہو سکے تو گھر میں چراغاں بھی کریں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی میں چراغاں کیا تو انہوں نے شام سے وہ دیئے مگوائے تھے اور ان کے اندر تیل ڈال ڈول کے ساری رسیاں لٹکا کر کے بان کے رکھ دیا کہ جو ہی اندھیرہ ہو تو آگ دیں تو جو ہی اندھیرہ ہوا نا شام کا تو انہوں نے سب چراغوں میں آگ جلائی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے رہا ہجرہ نور سے تو مسجد نبوی جگمک کر رہی تھی تو حضور خوش ہو گئے اور فرمایا تو نے اسلام کو منور کر دی اللہ نے دنیا آخر منور کر دی اللہ حضور کے نام سے جو چراغاں کرتے ہیں ان کی دنیا آخر کو چراغاں کرتے ہیں تو چونکہ حضور کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا سب کچھ حضور ہیں مولانا زفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہماری اور خوش نہیں اور کیا ہو سکتے یہی باج پوشی ہیں حضور سے اپنے وفا کے رشتے کو مستحکم کریں مت کسی کے فترے کی طرف دیان کریں قیامت کے دن کسی مولوی نے نہیں بخشوانا حضور کی شفاعت کا آمان کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلمت ہے